بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد افیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک ڈی وئی دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ کپیسٹر جو لگا ہوتا ہے پڈیسٹر فین کے اندر یا سیلنگ فین کے اندر یا کسی بھی موٹر کے اندر تو اگر وہ خراب ہو تو اسے کیسے چیک کیا جاتا ہے تو ہم چیک کریں گے ایک ہمارے پاس نیا کپیسٹر تین شہریہ پانچ کا ہے اور دوسرا چار شہریہ پانچ یو ایف کا ہے تو اس کو ہم جو کپیسٹی ہے کس طریقے سے چیک کی جاتی ہے یہ سارا کچھ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھیں گے تو اس کا طریقہ کار جو ہے آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا سریز کا جو بورڈ ہوتا ہے ایک سو وارٹ کا بلب لگا کے سریز بورڈ کے اوپر ہم اس کی کپیسٹی کو چیک کریں گے تین شہریہ پانچ کی کپیسٹر کے اوپر جب ہم ڈریکٹ سریز کے کنیکشن لگاتے ہیں تو بلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پوزیشن جو ہے کتنی روشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے پرانا کپیسٹر جو ہے لگا کے چیک کریں گے لیکن یہ تھوڑا سا جو کپیسٹر جو پرانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا لو ہے لیکن تقریباً برابر ہے کوئی زیادہ فرق اس میں نہیں ہے تو اس کے علاوہ تین شہریہ پانچ کا اور ایک اور کپیسٹر کو ہم چیک کریں گے لیکن اس کے اوپر بلب آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بلب روشن ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کپیسٹر جو ہے ڈریکٹ ہو گیا ہے اندر سے اور جو کپیسٹر جو ہے ڈریکٹ ہو جاتا ہے اس کی پنخہ جو ہے بالکل نہیں چلتا یہ دیکھیں بلب جو ہے بالکل فل روشن ہو رہا ہے تو یہ ڈریکٹ ہو چکا ہے اندر سے اور یہ جو خراب ہے مختلف قسم کے کپیسٹر میں فالڈ آتے ہیں ایک جو ہے اس کی پاور کم ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے اور دوسرا ڈریکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا کپیسٹر جو ہمارے پاس ہے یہ بھی تین شریعہ پانچ کے اور اس کا بلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑا کم روشن ہو رہا ہے تو نئے کپیسٹر کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہے تو جس کپیسٹر کی پاور کم ہو جاتی ہے اس کی فین کی سپیٹ ہے اس کی سپیٹ سلو ہو جاتی ہے اس کی ہوا فین کی کم ہو جاتی ہے کوئی بھی موٹر کے ساتھ لگا ہوا تو اس کی سپیٹ کام ہو جاتی ہے نئے کپیسٹر لگانے سے اس کی پاور بڑھ سکتی ہے دوبارہ آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے کپیسٹر کے اوپر جب ہم نے ٹیچ کی ہے تو بلب تھوڑا سا روشن ہوا ہے تو کپیسٹر جو کمزور ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے سریس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چار شریعہ پانچ زیرو یو ایف کا کپیسٹر ہے ہمارے پاس تو اس کا بلب آپ دیکھ رہے ہیں بلب تھوڑا سا زیادہ روشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد چار شریعہ پانچ کا ہمارے پاس جو پرانا کپیسٹر ہے اس کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں بلب تھوڑا سا نئے کپیسٹر کے مقابلے میں ڈاؤن ہے کم روشن ہو رہا ہے تو سریس بورڈ آپ چھوڑا سا گھر میں بنا کے اس سے کپیسٹر کی جو کپیسٹی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور کپیسٹر ہمارے پاس یہ بھی پرانا کپیسٹر ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بلب کافی کم اس کے اوپر روشن ہو رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ سریس پہ کپیسٹر چیک کر سکتے ہیں سریس بورڈ بنا کے کپیسٹر کی جو کپیسٹی ہے کم ہے یا کتنی یا کپیسٹر ڈریکٹ ہو چکا ہے تو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیل ایک انگر بٹنوں سے لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائیں اس کو اجی نوٹیفیشن آپ تک پہنچتا رہے